بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ عصوات الحسنہ عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات 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 اللہ علیہ وسلم اس جلیرت القدر عبادت کو میرا اللہ برگاہ محمد وعالی محمد میں قبول فرمائیں آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں مالک مستجاب فرمائیں بانیان مجلس کے مالک رزق اور عزت میں اضافہ فرمائیں ہمارے برادر محترم بابا جی سید مختار شاہ صاحب کو اللہ صحت کامل وعاجلہ عطا فرمائیں اور ہمارے پتھیجے بیٹے مخدوم شید علی نقی کے بخت اور اقبال میں میرا خدا مزید اضافہ فرمائیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس مطلب کی حفاظت فرمائیں اور سب سے بڑی دعا کیجئے سرکارِ والی علیہ وسلم اولا کی ظہور میں اللہ تعزیر فرمائیں آپ دھوڑے نہیں جیتے جاگتے لوگ ہیں اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سنوات سارے زحمت ہیں اجازت ہے میں تھوڑی زحمت دے سکتا ہے مہربانی جائیں بہت شکریہ سکتا ہے صاحبانِ محترم محرم اور سفر کے یہ مہینے اس قربانیِ کرولا کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین نبنِ اہلی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا ہے مہربانی سکتا ہے بہت شکریہ حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شئے بچائیں تحرید بچی قربانیِ کرولا کی وجہ سے رسالت بچی قربانیِ کرولا کی وجہ سے اسلام بچا تو قربانیِ کرولا کی وجہ سے اس علاقہ میں میری کوئی زیادہ حاضریہ نہیں ہے لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ پرنے مسلمانوں کا ہے علاقہ مسلمانوں کا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی جس قربانی کی وجہ سے اسلام اور قرآن بچ گئے اتنی عظیم قربانی شیعوں کو دیکھ کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھے رہنا کوئی دانشمندی ہے نہ 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 ذرا زحمت فرمائے جس قربانی کی وجہ سے اسلام اور قرآن بچ گیا مسلمانوں کو قربانی تم نے شیعوں کو دے رکھی ہے بلکہ کئی جگہوں پہ تو یقینا آپ گواہی دیں گے محرم کے چاند سے ایک آدھا دن پہلے بندے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ شیعوں کا چاند ہو گیا ہے یا نہیں مسلمانوں تمہارا محرم کے چاند کو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا وہ تو وجہ وہ تو وجہ سے ہیوانے گرہ ہی کھا دیں آپ جیئے ہیں وگرنہ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی کا چاند آج اس عزا خانہ میں جو مجلس ہو رہی ہے یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں حسین کا نام آئے چاند حسین کا جی شیعوں کا چاند ہے ماتم حسین کا جی شیعوں کا جلوس ہے مجلس حسین کی جی شیعوں کی مجلس ہے مسلمانوں جہاں بھی لفظ سے حسین آتا ہے تمہارے ذہن میں شیعہ آ جاتے ہیں مجھے تمہاری سوداگری کی سمجھ ہی نہیں آسکی کہ حسین جیسا ہیرہ شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھائی کیا متوجہ متوجہ سہبانے گرامی خادر بلا تفریق کے فرقہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدارہ خدارہ قربانی کربلا کو مذہبوں میں محدود نہ کرو پریشان تو نہیں ہو رہا اصل میں میرا خیال ہے ذاکروں کی مجلس ہے مولوی کو بندے تقدیر سمجھ کے برداشت کرتے شام تک ذاکروں نے پڑھنا ہے اگر کوئی بغیر سوزیوں کے بندہ آ جائے نا تو اسے بھی قبول کر لیا کرو یہ باتیں کہیں نہ کہیں تمہیں کام دے جاتی ہیں سن لیا کرو محرم سے پہلے زلحج والا چاند تھا وہ بھی قربانی کا چاند تھا اس چاند کے دن ابراہیم کے بیٹے کے تھے محرم کے چاند محمد کے بیٹے کے دن ہے پر چھپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا زلحج میں ہم سارے فرقے اکٹھے تھے محرم سے پہلے والے مہینے میں ہم سارے مذہب اکٹھے تھے پنچیتی مجمع زمیدار مجمع قربانی کے جانور جس گلی میں چاہتے تھے نکل آتے تھے کوئی رود بھی نہیں پوچھتا تھا بول پڑھو گجرات والوں میری بات پہ دھیان بہت شکریہ سیئل سارے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہیں ہاں جس گلی میں پریشان تو نہیں ہو گیا جس گلی میں چاہتے تھے قربانی کے جانور ہوتے تھے لیکن اگر ماتمی جلوس کسی گلی میں آ جائے پھر جس بندے کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی ایس ایچوں کے قریب کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب ہم اہل بیعت کے منکر نہیں ہیں لیکن ان شیعوں سے کہو آگے مسجد ہے تھوڑا روٹ بدل لیں بس ایم ایس گلی سے ہو کے ادھر آ جائیں آگے مسجد ہے اور ماتمیوں کے روٹ بدلنے والوں تم نے محمد کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں زحمت فرمائیں میری بات میں دیان دیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ سید جی بسم اللہ جی آلی اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کرلوں وہ رسول اللہ کا کلمہ رواج اور فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو تیرے علماء نے تیرے بچوں کو جو حضور کی سیرتِ طیبہ یاد کرائی تھی مبادیات میں ابتدائی کتابوں میں سیرتِ نبی کے یہ واقعات موجود ہیں اور جمع جماعت درسِ فجر میں بھی علماءِ اسلام سناتے ہیں کہ حضور مکہ کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور اس چھت پہ مشرقہ عورت بیٹھ کے محمد کا انتظار کرتی تھی کیونکہ عبداللہ کا بیٹا ہمارے بودوں کو برا کہتا ہے نفرت کے اظہار کے لیے وہ مشرقہ اپنے گھر کا کورا حضور کے سر پہ پھینکتی تھی حضور ایک دن گزرے اس نے کورا پھینکا حضور دوسرے دن گزرے اس نے کورا پھینکا حضور تیسرے دن گزرے اس نے پھر کورا پھینکا گجرات والوں منت کر لیں یا رسول اللہ اگر وہ مائی زد پہ آ گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں نہ 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 زحمت فرمائے بچوں میرے ساتھ بولیں گے ہاں ہاں جیتا جاگتا مجمع مشتر کا مشتر کا جواب دیں گیا یا رسول اللہ اگر وہ مائی اگر وہ مائی بسم اللہ دونل بھائی اگر وہ مائی یا رسول اللہ زد کر گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں شاید پیغمبر جواب دیں ہم ہدایت کے لیے نکلتے ہیں اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلہ کرتے ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ بہت شکریہ سرکار آپ جیئے آپ جندہ و سلامت رہے آپ شاہ جی زلحج میں مختار شاہ جی بابا جی مالکہ آپ کو شہد دیں زلحج میں یہ سارے مسئلک اکٹھے تھے اجازت ہے ویسے دو باتیں کرنوں آپ سے قربانی والے دن قربانی والے دن کبھی آپ نے محسوس کیا ہو یا دیکھا ہو کہ کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرے اب میں قربانی دین لگا دو ترہ سپائی کا لے آجے ہم نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے رہے وہ یاد کس کی ہے ابراہیم کے بیٹے کی کلمہ تم نے ابراہیم کا نہیں پڑھا اور جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں نہ آمن خطرے میں پڑھتا ہے نہ دین خطرے میں پڑھتا ہے نہ اسلام خطرے میں پڑھتا ہے چکر ہوگے مجھے دکھ رہے گا قربانی شیعہ دیں گوشت اہل سنت کے گھر جائے قربانی دیوبندی دیں گوشت بریلویوں ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو الہدہ کر دیتے ہو اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا پڑھتے ہو پڑھتے ہیں دلے بابا کے دھردے کی سلاہ کہتے ہیں شاہے میرے آخری میرے آخری میں انہیں جو خنقہ مجھے شیعہ پڑھتے ہیں دخت بلکیز کی توفیر میری آخر ہے اب بھلے بابی میری سلاہ کے بیٹا آخر چشمائے جنگ میں محمد جنسے نشہور ہے بابا بہار بابا جب سوئے جب سوئے اچھا اب مجھے اجازت ہے آپ جئیں شکران اللہ مالکہ آپ کو خوش رکھیں وقت انتہائی محدود ہے خود بھی شیڈول قسم کا ہے کہ زیادہ تغییل حاضری اور پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ کافی سہبان اثر طورت یہ ہے کہ میرے ملک میں اللہ والوں کی کمی پہلے نہیں تھی اوپر سے رشتہ داریاں سعودی عرب سے نکل آئی ماشاءاللہ جیتا جا اکتا مجموع سمجھ دار لوگ ہیں آپ ویسے سارے نائی سمجھو تے چنگ ہیں جو میں نے کہا ہے لہذا سعودیہ کے ڈالر ڈالر امریکہ کے ہیں میں سعودیہ کے کہہ رہا ہوں ڈالر بنتے امریکہ میں تقسیم سعودیہ سے ہوتے ہیں اور میرا جس زلے سے تعلق ہے مختار شاہ بابا جی جغرافیائی مجبوری نہ ہوتی تو گجرن والا سعودی عرب کی تحصیل ہوتا صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ جس گلی سے دیکھو گے رخشہ نکلے گا پیسے فلیکس لگی ہوگی میرے لی یہ بس میرا اللہ ہی کافی ہے میں نے پورے ملک میں کہے اگر رخشے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا وہ سواریوں کے پیسے کھجل کیوں ہوتا اور بولو گجرات والو پریشان ہو کے نہ دیکھو یہ سازش ہے یہ بہت بڑی سازش ہے سڑکوں پہ بینر لگا دو دکانوں پہ پوسٹر لگا دو گاڑیوں کی بیک سکرین پہ لکھ دو رخشے کے پیچھے فلیکسیں ٹانگ دو تاکہ کوئی بچہ پاکستان کا مستقبل وہ کسی بھی مذہب کے ہو طلبہ و طالبات یونیورسٹی جا رہے ہو یا کالج جا رہے ہو ان کے کچھے ذہنوں پہ بیٹھ جائے کہ بس کوئی پنجت پاک نہیں بس اللہ ہی کافی ہے کوئی اہل بیعت نہیں بس اللہ ہی کافی ہے کوئی مولا مشکل خوشان نہیں بس اللہ ہی کافی ہے کوئی اہل بیعت محمد نہیں بس اللہ کافی ہے تیری یہ دو نمری تیری یہ چالاکیاں میں ممبر پہ واضح کر رہا ہوں آخری آپ بھی تک آپ متوجہ ہیں اور پھر بات کیمرے کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے یہ مولویوں کو مگرنے بھی نہیں دیتا میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سیڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا کم از کم کم از کم کم از کم یہ آئیڈیا اور ٹائم بابا جی کم میں اصل میں بابا جی میں نے جو محسوس کی ہے بندہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے نا بلدیاتی الیکشن میں یا کسی الیکشن میں کھڑا ہو جائے اسے بٹھانا آسان ہوتا ہے لیکن ربائی والے بندے کو بٹھانا بڑا مشہ میں منت کر رہا ہوں منٹ چند میرے پاس ہیں پھر کسی دن میں آپ کو سن لوں گا آج اگر تقدیر مجھے لے آئی ہے مجھے سن لو جلدی جلدی میں بات کر رہا ہوں علماء کرام قاریان قرآن یہ واقعی قرآن کی آیت ہے کہہ دو میرے لئے یہ میرا اللہ کافی ہے میں تسلیم کر رہا ہوں کسی شیعہ میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرے ہم ان تیس پاروں کو لا رہب شمجھتے ہیں حرف حرف پہ میری قائد کریں آنے حرف حرف پہ ہمارا ایمان ہے رفض لفض پہ ہمارا ایمان ہے یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے لیکن خدارہ قرآنی لہجہ سمجھو اللہ نے کن سے کہا ہے کہ کہہ دو میرے لئے میرا اللہ کافی ہے اللہ نے محمد سے کہا تھا قل حس بی اللہ قل حس بی اللہ محمد تو کہہ دے کہ میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے اللہ کو کافی کہنے کے لئے بندے کو محمد ہونا چاہے متوجہ شاجی نہیں آپ زحمت فرمائے آپ زحمت فرمائے میری بات نے توPreقہ کرے وقت زیادہ نہیں ہے اللہ کو کافی کہنے کے لئے بندے کو محمد ہونا چاہیے بات ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا ہوں ممبر پہ پبلک میں بات کر رہا ہوں اگر تمہارے لئے اللہ کافی ہے پھر اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ اپنے عقیدے پہ پہرا دو اگر اللہ کافی ہے تو جب آزان دو پھر چار دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر چار دفعے جی بسم اللہ تشریف لائے اگر اللہ کافی ہے اگر اللہ کافی ہے پھر چار دفعے اللہ اکبر کہہ کے آزان ختم کرلو کیونکہ اللہ کافی ہے بسم اللہ اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں جی ملک سے بہت شکریہ اگر اللہ کافی ہے آزان اللہ تک رکھو ویسے بھی آزان واجب نہیں ہے بارڈر کے حالات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے مختصر آزان مختصر آزان زیادہ چل جائے وہ نماز میری قوم کی جان کہتے ہو جی شیعوں سے پوچھو ان کی آزان قرآن میں ہے میری قوم کو پریشان کرتے ہو میں سلام کرو شیعہ قوم کے امن اور سکون والے لہجوں کو ہمیں کہتے ہو تمہاری آزان قرآن میں ہے کبھی کسی شیعہ نے بھی چٹ بھیجی ہے کہ قبلہ آپ کی قرآن میں آزان ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہم نے آئندہ پوچھنا بھی نہیں کیونکہ ہمیں بھائیوں کی سادگیوں پہ پیار آتا ہے کہ انیس سو سنتالی سے پاکستان بنا یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں صغیر والی آزان دینی ہے یا شام زحمت فرمالے زحمت فرمالے بڑی جلدی بات کر لے لیکن ہم سے کہیں گے جب اللہ کافی ہے آزانِ اللہ تک ختم کرو چار دفعے اللہ اکبر کہہ کے آزان شریف ختم کرلو جب اللہ کافی ہے تو کلمہ بھی اللہ تک رکھو جب آزان کافی ہے چلو آزان اور کلمہ کی بات چھوڑتے ہیں واجب نماز میں اللہ تک رہو لیکن واجب نماز میں آپ کے سامنے رکھ رہو ہر فقہ میں جتنے مذہب میرے ملک میں ہیں جتنی فقہ میرے ملک میرے آئے جائیں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ہر فقہ میں باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت بھی ہے گنجائش بھی ہے لیکن الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے ہر نمازی کو مسلے پہ کھڑا ہو کے یہ کہنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نابدو وائیہ کا نستائی والدین نے اولاد سے پیار کیا کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ کو اپنے بندے اپنی بارگاہ میں باوضو کھڑے اچھے لگتے ہیں اور جب نمازی کہتا ہے نا حمدلس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم جزا ہے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے تو حد کر دی مجھے رب العالمین کہا مجھے رحمان کہا مجھے رحیم کہا مجھے مالک یوم جزا کہا عبادت بھی میری کرتے ہو مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے نمازی جلدی سے کہتا ہے اہدن السراط المستقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع ہے ذرا اس لہجے کو بھی سمجھیں اس لہجے کو بھی سمجھیں اہدن السراط میرے طرف دیکھیں اہدن السراط المستقی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ ہمیں سیدھا راستہ اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں سراط اللہ زینہ انعمت علیہ اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی وہ جنام مسجد کے باہر دکان کے تھڑے پہ کہہ رہے تھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہو کہ راستہ ان لوگوں کا دکھا یہ لوگ کون ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہو رہی جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اور اگر وقت تمام ہوتا جا رہے اگر پھر بھی لوگ نعمتوں والے سمجھ میں اچھا اس کا ترجمہ ہر مذہب میں یہی ہے کہ راستہ نعمت والوں کا دکھا کسی فقہ میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے اگر 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 دولت والوں کا راستہ ہوتا پھر تو میاں نواز شریف شہب کا راستہ ہوتا لیکن مرشد راستہ دولت والوں کا نہیں ہے راستہ نعمت والوں کا ہے دولت اور نعمت میں فرق ہے دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جاتو سکتا ہے لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لازے آہ 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 آ قرآنوی یہ ہی ہے مولانا فرماتے ہیں بیٹا بچا کرو مجلسوں سے یہ مولوی ذاکر شیعوں کے دلیلیں اتنی بڑی بڑی دیتے ہیں یہ بندوں کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں وہ بچا سمجھتا ہے کہ شکر میں بچ گیا میں سپیکر پہ کہہ رہا مولانا سنبھال کے رکھو اپنے مذہب کو سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو مجلس سے اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے تیرے بچوں کو شیعہ کرنا ہے مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں زندگی کم ہے کہیں کل تو میدان حشر میں نہ کہہ سکے کہ مجھے بتایا کسی نے نہیں یہ مجلسیں اتمام حجت کے لیے نعمتوں والا قبیلہ تیرے علماء نہیں بتاتے تیری نماز بتا رہی ہے یہی سبب ہے ہمارے بھائیوں کی نماز ختم نہیں ہوتی اتحیات میں پہنچتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے انہیں پڑھنا پڑھتا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم انہ کا حمید مجید یہ میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں آپ چپ کیوں ہوگے اللہ درود بجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ کما صلیتا جیسا تو انہیں درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ میں مسلمانوں کی منت کر رہا ہوں کہ ابراہیم پہ درود کافی نہیں پڑھ لیا اگر آزان کے مصرے وقت کے ذات بدل لیتے ہو تو کبھی حضرت آدم کو بھی درود میں راگی کر لو کسی بھی نماز میں اچھے مونڈ میں جب ہوتے ہو تو درود اس طرح پڑھ لو اللہما صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی آدم وعلی آل آدم انہ کا حمید و مجید تیرا مولوی تجھے کچھا کھا جائے گا وہ کہے گا مت ماری گئی ہے آدم کی آل پہ درود نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا اس کا مطلب ہے مولوی اندر سے جانتے ہیں کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے متوجہ متوجہ زہبان اگرامی قادر ہاں کسی بھی مذہب میں درود ہو تو اسی طرح کہ صلی اللہ محمد وعلی میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں جیسے بھائی پڑھتے ہیں کما صلیتا علی عبراہی پہلے آل محمد پھر آل عبراہی اللہ کی نماز تھی کرنا اللہ اللہ تھا کر آل آل رہے ہیں کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تُو نے آل عبراہی پہ بھیجا لو بات کا گجرات میں اگر مزہ نہیں آنا تو بلتستان یا وزیرستان میں آنا وہ عبراہی دیرے دار نبی تھا میری بات آپ سن رہے ہیں میں مطمئن تھا کہ گجرات میں مشکل نہیں ہوگی لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر رہا آپ دیرے داری نہیں سمجھتے اور دیرہ بیلڈنگ پکی ہونے کا نام نہیں ہوتا گھر کچھائی کیوں نہ ہو مہمان بھوکا نہ جائے اسے دیرے داری کہتے ہیں رکھو ان مولویوں کے سروں پہ قرآن ابراہیم وہ نبی ہے جس نے پوری زندگی یہ بسم اللہ سیدہ آجائے آجائے اب تو مزید صورت حل ٹائٹ ہوگے جب تو مولویز آ کر سجیوں کھبوں کے ارلیند پھر مقا دینا بہتر ہوتا ہے بابا بابل حسن شاہ جی بھی آگئے سلطاف میرے بھائی ملسی والے بھی تشریف فرما ہے بات میں کلوز کر رہا ہوں ابراہیم دیرے دار نبی تھا ابراہیم جب تک آپ نے بولنا نہیں میں نے جان تو نہیں چھوڑنی آپ ابراہیم دیرے دار نبی تھا دیرے دار بندے کا شہروں میں پتہ نہیں چلتا دیرے داریوں کا پتہ پنڈ میں چلتا ہے اب بل حسن شاہ جی تو میری تائید کریں گے دیرے داریوں کا پتہ پنڈ میں کچھ پنڈ بندوں کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں ہاں ہاں کچھ علاقے ہاں شاہ جی خدا کی قسم گودل صاحب کچھ علاقے بندوں کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کیونکہ وہ دیرے دار ہوتے ہیں ایمرجنسی میں بیس بیس بندوں کو کھانا بھی دیتے ہیں سونے کو بستر بھی دیتے ہیں تو دیرے دار بندوں کی یاریاں دوستیاں بڑی دور تک ہوتی ہیں ابراہیم دیرے دار تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ کے آپ جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے درود ابراہیم کی یال پہ ہے دیکھیں کتنے بندے میری احتیاط کی داد دیتے ہیں میں پوری زمداری سے کیمروں کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہوں وضاحت میں نے نہیں کرنی کیونکہ ایک تو وقت نہیں ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے سمجھنا آپ نے خود ہے اور جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے گجرات والوں زحمت فرمائیں جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے کہاں چلے جاتے ہیں آپ زحمت فرمائے ہیں آپ میرے ساتھ آپ جیئے بچوں آپ زندہ و سلامت رہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے وقت نہیں ہے نعرہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن میں منت کر رہا ہوں وقت کیوں کہ نہیں ہے میں بھائیوں کو ممبر دینا چاہ رہا ہوں درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے درود جچتا ہی آل پہ ہے درود سجتا ہی آل پہ ہے میری بات پہ یقین نہیں آتا قرآن مجید پڑھو قرآن اگر سپیڑوں سپیڑ پڑھنا سواب ہے پھر سمجھ کے پڑھنا بھی سواب ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلام علیہ علیہ یاسین خدا فرماتا یاسین کی اولاد پہ ہمارا سلام مسلمان و امام حسن تو بے شک رضی اللہ کہلو لیکن پہلے بتانا پڑھے گا یاسین قوم ہے تیرے مزاج کی سمجھ نہیں آرہی تیری کو خوراک وکھ رہی ہے جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں سلی علیہ محمد و علیہ علیہ محمد ممبر سے مسجد سے باہر جا کے کہیں گے حضرت حسن رضی اللہ حضرت حسن رضی اللہ اگر یہ دونوں شہدادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہیں ہم عزت کرتے ہیں شہابہ کرام کی احترام کرتے ہیں شہابہ کرام کا میں دو نمبری تھی چلاکیاں تھیں میرے ملک کو سرکہ فاریت کی دلدل میں پسانے کے پروگرام تھے زیاؤل حق کے دور میں اس کی ابتدا ہوئی اور الزام لگ گیا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے میں شیعہ مسلک کی نمائن کی کرتے میں کہہ رہا ہوں اور کوئی اپنی خلطی تسلیم نہیں کرتا میں منبر پر اپنی خلطی مان رہا ہوں کہ زیاؤل حق کے دور میں ہم سے سیاسی سیاسی خلطی ہو گئی کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ زوٹ نہیں مانگے لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں متوجہ 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 صاحبان اگرامی قادم بہت شکریہ بات تمام کر رہا ہوں بچو یہ عزت ہے رسول اللہ کی اور ان کے صحابہ کی لیکن میں بالکل کلیر لی بات کر رہا ہوں عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں لیکن فقہ ہماری صحابیوں کی نہیں محمد کے بیٹوں کی ہے میری تعاید کرو یار جو صورتحال ہے مذہب ہمارا محمد کے بیٹوں کا مذہب بات کیونکہ کلوز کر رہا ہوں یہی پہ مجھے ختم کر رہا ہے میرے استاد اگرامی مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرہوم میں جب تک مولانا کا استاد مرہوم کا نام لے کے ان کی بات نہ کروں میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں سمجھتا جہاں سے خیرات ملے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہے اور مبلغ اعظم جیسے ہیرے کہاں سے آئیں گے کمال طبیعت کے مالک تھے اعتراض کرنے والے کے اعتراض ختم نہیں ہوتا تھا مولانا اسماعیل جواب دیتے تھے اور جس لہجے کا سوال ہوتا تھا اسی لہجے کا جواب ہوتا تھا موسم کی بات ہے کرتا چلوں شکرگڑ میں ایک مولوی نے کہا مولوی اسماعیل مجلس بادج پڑھ پہلے داست اسی ملی مچھی کیوں نہیں کھان دے مبلغ اعظم نے کہا اس علاہی کے تو انو سستی لب دی رہے کیا کہنے آپ کے بھی کیا کہنے اچھا میں ویسے کانگ میں بہت کم آیا ہوں لیکن جگہ بڑی منظوری والی ہے بندر سو بھی رہنے تو داد بھی پوری دے رہے کیا کہنے آپ کے بیٹھ کے سونا رسک ہوتا ہے یار اتنا بڑا رسک نہیں لیتے مبلغ یادوں جو بات ہے یہیں پہ تمام ہو گئی مولانا اسماعیل صاحب خفلہ سے ایک مولانا نے کہا مناظرے میں کہ آپ اپنی قوم کو شمجھائیں کہ یہ جو شیعہ فخر کرتے ہیں نا کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے تو یہ کوئی فخر والی بات نہیں دلیل انہوں نے بہت وضنی دے دی یہ جو شیعہ کہتے ہیں ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے تو اس مولانا نے کہا شیعہ قوم کو سمجھاؤ مولانا اسماعیل سمجھاؤ اپنی قوم کو یہ کوئی فخر والی بات نہیں بیٹا نو نبی کا بھی ڈوب گیا تھا اب میرے پانچ ست واقف بندے میں انہوں سب آنگلہ کر رہے تو آڑے لئی تو میرا خیال ہے بندے دا پہلے آونا ضروری ہے ایک باری یون جائے دو جی باری مائلس پڑے آئے زحمت فرما میں بات آپ سے کر رہو ادھر اگام اور اسماعیل شیعوں کو سمجھا دے سمجھا دے شیعہ قوم کو یہ فخر مت کرے کہ ہمارا مذہب محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے بیٹا تو نو کا غرق ہو گیا تھا اور اس نے پھر چڑھائی کر کے جیسے آپ چھپے مولانا اسماعیل بھی چھپ کر گئے تھے بات اتنی وزنی تھی بات بابا جی تنی بڑی تھی کہ بیٹا نو نبی کا ڈوب گیا تھا مولوی نے پھر چڑھائی کی سمجھا دے ہیں پڑ قوم اپنی کو جذباتی شیعوں کو عمل کام آتے ہیں رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی عمل کام آئیں گے رشتہ داریاں کام جب اس نے ست دفعہ کہا عمل کام آئیں گے رشتہ داریاں کام بھلے گادر فرماتے ہیں مولوی جی آپ نے تو مجھے پریشانی کر دی ہے رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی یاریاں کام آ جائیں گی کیا کہنے آپ کے کیا کہنے آپ جیئے ہیں بہت شکریہ بڑی بھردانی بڑی جلدی جلدی بات میں نتیجے سے قریب لا رہا ہوں وہی عمل کام آئیں گے بیٹا نبی کا ڈوب گیا تھا میری علماء اسلام سے اپیل ہے کہانی پوری سنایا کرو آیتیں بھی مطلب کی پڑھتے ہو نو نبی کے گھر سے صرف نو کا بیٹا ڈوبا تھا ماشاءاللہ ریگولر ریگولر مجلسوں میں مجلسوں میں بیٹھ نوائے چہرے موجود ہیں جیتا جاگتا مجمعہ روحانی نورانی محول ہے کیا نو نبی کا صرف بیٹا ہی ڈوبا تھا پنچیتی بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مجلسوں کا فیض ہے بزرگ علماء کو سننے والے چہرے بھی موجود ہیں میں پھر پوچھ رہا ہوں نو کا صرف بیٹا نہیں ڈوبا تھا نو کے گھر کے دو فرد ڈوبے تھے دو فرد نو کے گھر کے ڈوبے تھے ایک نو کا بیٹا ڈوبا تھا ایک نو کا اب میری احتیاط کو سبحان اللہ کرنے آپ نے ایک نو کا بیٹا ڈوبا تھا دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی اس کا مطلب ہے کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے آپ جی ہیں آپ زندہ ہو سلامت رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہہ رہا ہے حضرت نو نے بہت بہت شیعہ سنی بھائی بیٹھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے حضرت نو نے بیٹے کو آواز دی یا بولا یرکب ماں آنا بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آجاؤ قرآن ہی میں جواب موجود ہے بیٹے نے کہا اللہ سہاوی الاجبل یاسم انہی من الما بابا میں پہاڑ پہ چھو نو کے زمانے میں بھی نبی کو چھوڑ کے پہاڑ ہی پہ چھوڑنے کا رواج تھا سہاوی بڑی جلدی بات ختم ہو رہی ہے سہاوی الاجبل یہ میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں الطاف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں سہاوی سہاوی سین الہد ہے آوی الہد ہے سہاوی لفظ ہے کئی کرمالے آنے سہاوی قرآن چاہے سہاوی سہاوی حد نگاہ تک حسینیوں کے مجمع بہت شکریہ سرکار اور جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑے ہوئے نو کے بیٹے کو شہرک تک پانی آیا اور جب نو علیہ السلام نے بیٹا ڈوبتے دیکھا پھر نو نے بیٹے سے کچھ نہیں کہا اللہ سے کہا انہ وعدہ کل حق اللہ تیرہ وعدہ حق ہے تو نے کہا تھا تیری اہل بچے گی میں مطمئن تھا کہ میری اہل بچے گی لیکن اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے ان ابنی من اہلی یہ آیتیں ہیں ساری ان ابنی من اہلی میرا بیٹا میری اہل ہے اللہ نے جھڑک دے کے کہا اللہ ایسا من اہلی یہ تیری اہلی نہیں رکھو مولویوں کے سروں پر قرآن کہ وہ بیٹا نو کا نہیں تھا بیٹا نبی کا تھا لیکن اللہ نے کیا کہا لیسا 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 من اہلی لیسا من اہلی اللہ مرضیوں والا ہے چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے چاہے تو نوازوں کو بیٹا بنا دیتا ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ لیسا لیسا مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں یہیں پہ بات چھوڑ رہا ہوں منٹ مکمل ہو چکے ہیں لیسا من اہلی یہ تیری اہل ہی نے مقصد کیا تھا اللہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا بھی وہی بچے گا جو کشتی پہ چڑھے گا آپ پوچھئے حضور کی حدیث نہیں ہے کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے حضور فرماتا ہے مسحلو اہل بیتی کہا مسحل سفی نتنو رسول اللہ کا ارشاد ہے میری اہل بیت کشتی نو کی مثال ہے میری اہل بیت پہلے وہ بچے تھے جو نو کی کشتی پہ چڑھے تھے آئندہ وہ بچیں گے جو اہل بیت کی کشتی پہ چڑھیں گے نو کا سگا بیٹا آخری آدمی تک زحمت فرمائیں نو کا بیٹا کشتی پہ نہیں چڑھا بیٹا ہو کے ڈوب گیا محمد فرماتا ہے میری اہل بیت کشتی نو جیسی ہے نو کا بیٹا کشتی پہ نہ چڑھے نو کا بیٹا ڈوب جاتا ہے پھر آپ کیا سوچتے ہیں وہ جی ہمارے پیر ہیں وہ جی سید ہیں وہ جی گلانی ہیں وہ جی رزوی ہیں وہ جی کازمی ہیں وہ جی مشہدی ہیں اور لاکھ سید ہو سید بھی وہی بچیں گے جو اہلی جن ولی اللہ کی جواہیاں دے لیں گے سپر دمبا